لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آج جو حضرت علی کرم اللہ وجہو کی حیات طیبہ سے آپ کے سامنے واقعہ پیش کر رہا ہوں یہ اس بات کا بڑا واضح ثبوت ہے اور ان لوگوں کے لیے یہ ایک بہت بڑی مثال ہے جو شان علی کو جاننا چاہتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہو کی شان جو کوفے کے ایک دانہ آدمی نے بیان کی اقل مند آدمی نے بیان کی وہ ایک ضرب المثل کی حیثیت رکھتی ہے کہ اسے علماء نے کتابوں میں جمع کیا ہے کہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہو خلافت پر فائز ہوئے اور حضرت علی کرم اللہ وجہو کوفے تشریف لے گئے تو عرب کے بڑے بڑے دانہ آپ سے ملنے آیا ہے بڑے بڑے اقل مند لوگ ان میں سے ایک اقل مند دانہ آدمی حضرت علی کرم اللہ وجہو کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ یا امیر المؤمنین آپ نے مسند خلافت کو زینت بخشی ہے خلافت نے آپ کو زینت نہیں بخشی اللہ اکبر یعنی عموماً ہوتا تو یہ ہے کہ جو بادشاہ بنتا ہے بادشاہت اس کو انچا کرتی ہے اس نے کہا کہ آپ نے خلافت کو انچا کر دیا مسند خلافت کو آپ کی وجہ سے عزت ملی ہے آپ کو مسند خلافت سے عزت نہیں ملی کہنے لگا آپ نے اس کو رفعت دی ہے بلندی دی ہے اس نے آپ کو بلندی نہیں تھی آپ تو اس سے بہت بلند ہیں یہ خلافت آپ کی زیادہ محتاج ہے نہ کہ آپ اس کے زیادہ محتاج ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ شان علی ہے یہ ولایت علی ہے یہ بقام علی کرم اللہ وجہو ہے جو سمجھنے والے سمجھ گئے اور جو نہ سمجھے بخار جی ہو گئے اس روایت کو خلفاء الرسول ایک کتاب ہے صلی اللہ علیہ وسلم خلفاء الرسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب کا نام ہے اس کے صفحہ نمبر 482 اور 483 پر روایت کیا گیا ہے موسیقی موسیقی موسیقی